حدیث میں ہے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے جب میل آنا شروع ہو جاتا ہے ذکر اللہ بند ہو جاتا ہے وہی وقت اس کی فنہ کا ہوتا ہے کہ آپ نفرس سے بدن سے اتار کر پھینک رہتے ہیں جب تک کہ دھوبی اس کو پاک اور ساف کر کے نہ لائے جب سفید ہو جائے گا پھر ذکر میں مشہول ہو جائے یہی وجہ ہے کہ فقہاں لکھتے ہیں کہ جس سخص کو امام بنا جائے مسجد کا وہ میلے کپڑوں سے نماز نہ پڑھائے یعنی ایسے میلے کپڑے جن میں سے بدگو اٹھنے لگے جنہوں تو کپڑاں اگلی دن میلہ ہو جاتا ہے علماء عربیت لکھتے ہیں کہ لذت سیاب یوم کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی اب اگلے دن سے میل آنا شروع ہو جاتا تو تھوڑا بہت میل تو فوراں شروع ہو جاتا لیکن ایسا میلہ بن کہ پسینہ جذب ہوتے ہوتے وہ زرزنگ بن جائے اس میں سے بدبو آنے لگے اس کا رنگ بھی متغیر ہو جائے شکل بھی بدل جائے اس وقت مکروح نماز پہانا امام کو ان کپڑوں پس آئے ظاہری وجہ تو اس کی یہی ہے کہ امام پھر حقیقت وکیل ہے تمام مقتدینوں کا اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل تعظیم ہے اس میں نفرت کی وجوہ نہ ہونی چاہیے کہ مقتدین متنفر ہونے لگے اگر کپڑے اسی غیر معمولی طور پر مہلے ہوئے تو مقتدینوں کو خلجان پیدا ہوگا کہ کس بیڑھنگ آدمی کے پیچھے لاکے کھڑا کر دیا تو جو اپنے خیال میں اس کے بیڑھنگ پن کے خیال میں مشغول ہوں گے اللہ سے رابطہ کیا پائم ہوگا انہوں وہ تو امام کی مذہبت میں لگے ہوئے ہیں کہ امام جب بیڑھنگ آئے کھڑا ہو گیا بدبو اس میں سے آ رہی ہے رنگ اس کا صحیح نہیں یہ ہمیں خدا تک کیا پہنچائے گا تو امام کے لئے ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو کپڑے بھی صاف ہوں تو ظاہری وجہ تو یہ ہے لیکن باطنی وجہ پہ غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سفید کپڑاں ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے امام کے کپڑوں کا ذکر خود امام کی طبیعت کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے جب اس کے اردگرد ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں اگرچہ وہ کانوں سے نہ سنی جائیں ان آوازوں سے خود امام کے قلب میں ذکر اللہ کی رغبت پیدا ہوگی اور یاد حق دل میں تعدہ ہو کر وہ زیادہ متوجہ ہوگا اللہ کی طرف مقتدی بھی اتنے ہی متوجہ ہو جائیں آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی غسل کر کے صاف کپڑے پہنتا ہے تو بے اختیار بھی الحمدللہ نکلتا ہے طبیعت میں شگفتگی ہوتی ہے اور جب میلے کپڑے ہو جاتے ہیں تو انقباض اور تقدر طبیعت میں پیدا ہوتا ہے نام لینا چاہتا بھی اللہ کا تو نہیں نکلتا طبیعت میں انقباض یہ حقیقت میں کپڑے کے ذکر کا اثر ہوتا ہے جو انسانی قلب پر پڑھتا ہے موسیقی